محمود اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ وسلم کی جتنی عزت بلند ہے باوازِ بلند صلوات فڑھئے سردار اللہ ہم میں سے ہر انسان مکروز ہے امام حسین علیہ وسلم کے احسانات کا محسن انسانیت کا نام ہے حسین ابن علی صدیاں بیٹھ گئیں کل بھی کربلا زندہ باپ تھی آج بھی کربلا زندہ باپ ہے ہماری سانسے بھی مکروز ہے امام حسین علیہ السلام کی جن سائبان کا ایمان ہے جن کی سانس مکروز ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ اپنی سانسوں کا کرز اتارنے کے لیے امام حسین کی عزتِ باوازِ بلند صلوات فڑھئے اللہ دعا ہے کہ خالق کائنات بسد کے امام حسین علیہ السلام بانی اشراہ محرم العرام مغرم السادات باوستیات میرے بھائی کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے بسد کے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بسد کے شہزادہ امیر قاضی میرے بھائی سیدی بن عباس سید ابودر قادمی کو خالق لمبی زندگی سیحت و سلام کی نصیب فرمائے جتنے عددار مومنین و مومنات اس مقدس تنین فرشی عذاب تشریف لائے ہو خالق کائنات ایک ایک مومن کی نیک اور جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بلند آواز سے خیئے خالق کائنات کو واسطہ شہزادہ علی اسکر علیہ السلام کے خالی چھولے کا جو بے اولاد ہیں خالق ان کا اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں خالق کائنات کو واسطہ امام سجاد علیہ السلام کی تکالیف کا خالق کائنات ان مومنین کو صحتیابی نصف فرمائے جو خالق کائنات دے گناہ سی مومنین ہیں آپ کو واسطہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی دے گناہ سیی کا خالق ان مومنین کو رہائی نصف فرمائے بڑی اہم دعا مگوانے لگا ہوں کہ خالق نجف کردے گناہ سامرہ جنت البکی روزہ رسول خانہ خدا کی خیر فرمائیے تب تک کسی ازادار کو موت نہ آئے جب تک بہن اور بھائی کی زیارت کا شہر فاصل نہ ہو خالق ہم گناہ گار ہیں حدیعہ اشق و حضور بی بی فاؤ تیمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ قبول فرمائیے ہر ازادار کے دل میں روحانیت نصیب فرمائیے ہر ازادار کو امام حسین علیہ السلام کا سچا ازادار بنائیے الویدائی دعا کے خالق کائنات جملہ مرہومی جعفریہ کے درجات بلند فرمائیے خاص حسین بابا جمل حسین قاظمی اللہ مکامہو بابا موسیٰ نقلی شہید جملہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ خالق کائنات تمام مومنین کو بزم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائیے بڑا پرتشت و دور ہے خالق کائنات امام جل ظہور فرمائیے اور ہمیں اس قابل بنائیے کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں امام زمانہ علیہ السلام کے جتنی عزت بلند ہے باوازِ بلند صلوات فر اے اللہ چشم بڑدور بڑا روحانی تذکرہ بڑا الہامی تذکرہ بڑے جید ادادار میرے سامنے تشریف فرما ہے دو محرم الحرام کی عظیم مجلس ایک ادادار کے لئے بڑی دعائیں خالق کائنات ایک ادادار کو لمبی زندگی سیعت و سلام دی نصیب فرمائے بھائی عزیر عباس مولا کو جزا دے حسن جیتے رہو بھائی عزیم مولا کی رزق معلزت میں جزائے خیر عطا فرمائے بھائی عبوزور مولا آپ کو سلامت رکھے پہلا جملہ غیور عباس مکمی آج کی عظیم و شان مجلس سے عرض کرنے لگا ہے بڑے جید ادادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوئے وہ جملہ جو دلوں میں اتن جائے آج دو محرم ہے اور آج ورود کربلا ہے آج امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے پہلا جملہ آج کی مجلس میں وہ میں پڑھنے لگا ہوں بے ساختہ دلوں سے علی علی کی صدا پھوٹے گی یہ سید کا وعدہ ہے اگر آپ کی توجہ ہوئی تو عزت امام حسین کی قسم اس سے بڑا فضائل جملہ آج کہہ ہی نہیں کہ جو چاند جو چاند جنگل کو چار چاند لگا دے اسے حسین کہتے ہیں آہ سبحان اللہ مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بھائی عظیم آپ جیتے رہے بھائی کی درسا جی اچھا چاند بندوں کی توجہ تھی چاند بندوں کی توجہ نہیں تھی لیکن لفظ میں نے بڑا آسان کہا کیونکہ فضائل میں نے کم پڑھنا ہے آج چاند جملے آپ کو سناتا ہوں کہ جو چاند جنگل کو چار چاند لگا دے اسے حسین کہتے ہیں اس سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سماد فرمائے گا جو بانشاہ جو شہنشاہ بوڑھی شریعت کو اہلی اکبر کا خود دے کے جوان کر دے اسے حسین کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہاتھ ہے یہ ہماتے کی ہے لفظوں کو تراشر جس بادشاہ نے جس بادشاہ نے بوڑھی شریعت کو اہلی اکبر کا خون دے کے جوان کر دیا اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں یقین جانئے آج ہے دو محرم اٹھائیس رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا لئین نے کہا پیت کر امام حسین نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا میں محمد کا بیٹا ہوں میں نے بطول کا دودھ پیا ہے میری رگو میں علی کا خون ہے مجھ جیسا توجہ جیسے کی پیت نہیں کر سکتا گامی شاہ والو یہ جملہ استاد محترم کا ہے مجھے یاد آ گیا جب امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا توجہ جیسے کی بیت نہیں کر سکتا لئین نے کہا حسین کیا تو جانتا ہے لشکر میرے پاس فوجے میرے پاس نیزے میرے پاس تلوارے میرے پاس تیر میرے پاس کلم فروش میرے پاس زمانے میرے پاس خزانے میرے پاس مملکت میرے پاس توجہ ہے کہ غزہ دار کی سب کچھ میرے پاس کلم بیچنے والے میرے پاس بیز امیر مورخ میرے پاس پیسہ میرے پاس سب کچھ میرے پاس ہے جب یزید گنواتے گنواتے چپ ہوا ادھر زہرہ کے غیور بیٹے کے لبوں پہ تبسوں کی کشانہ مندار ہوئی مصور آ کے علی کے علی بیٹے نے کہا یزید سب کچھ تیرے پاس ہے شرم تو پھر بھی نہیں آتی مان تو پھر بھی حسین سے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے جیدادادار دیکھئے جو کہ ہم نے خراج پیش کرنا ہے امام حسین کو جو ان راتوں میں بھی تذکرانہ سنے وہ مکتر کا گلا کر دیکھئے یہ قبر حسین ہے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری محرم ہو آپ کی زندگی کا آخری محرم ہو امام حسین کو خراج پیش کرنے کے لیے مودد میں ٹوک کے بیٹھئے مودد اوڑ کے بیٹھئے امام حسین نے کہا اللہ ان شرم تو پھر بھی نہیں آتی مان تو پھر بھی مجھ حسین سے رہے ہو لئے ان نے کہا بیت کر یا مدینہ چھوڑ امام حسین نے کہا کیا تم یہ سمجھتا ہے کہ مدینے کی عزت مجھ حسین کی وجہ سے ہے یا مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے تجھے پتا ہی نہیں ہے میں زہرہ کا بیٹا ہوں میری وجہ سے مدینے کی عزت ہے میری وجہ سے مدینے کی عزت ہے عزت امام حسین کی قسم مسکرہ کہ امام حسین نے کہا اللہ حسن میں جسے چھوڑ دوں گا وہ مدینہ منورہ کہلائے گا جسے میں حسین پسا لوں گا وہ عرش مولا بن جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے میری وجہ سے مدینہ کی عزت ہے سبحان اللہ میری وجہ سے مدینہ کی عزت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے جیدالدار حسین مکہ میں آئے احرام توڑے طرف کربلا روانہ ہوئے مکہ کی عواز مولا میری روح ہے آپ میں میری روح آپ میں ہے نکتہ وحدت کا نام ہے حسین ابن علی مرکز اتحاد کا نام ہے حسین ابن علی کابنے کا مولا ایک وعدہ میں کرتا ہوں آپ سے آپ کو مسلمانوں نے حج نہیں کرنے دیا میری روح ہے آپ میں آپ ہیں پلے ایمان کے ایمان بیٹھے آپ جا رہے ہیں کربلا لیکن میں کعبہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں مسلمان میرا حج کرنے آئیں گے میں مہرم حسین کربلا تیرا حج کرنے آؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے رہوا مولا آپ کو جلائے فیر نے کیا کہا کابنے حسین میں تیرا حج کرنے آؤں گا امام حسین کی قسم جب لئی نے بیت مانگیا چار بھی سے مجھے یاد آگئے اس وقت امام حسین کا تری اوقات ہی کیا ہے تیری جرت ہی کیا ہے تیری پساعت ہی کیا ہے تیری طاقت ہی کیا ہے تیری ویلیو ہی کیا ہے تو مجھ سے بیت مانگے گا امام حسین فرماتے ہیں تو شر پسند شورش شیطان کی طرح امام حسین اللہ ان کو جواب دیا وہ جواب سرئے امام حسین فرماتے ہیں تو شر پسند شورش شیطان کی طرح تیری اوقات ہی کیا ہے کلیجہ جبانے والی ماں کے بیٹے سبحان اللہ میں نے جملہ کہا ہے اور کلیجہ جبانے والی ماں کے بیٹے تیری اوقات ہی کیا ہے امام حسین نے کہا تو شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سور الرحمان کی طرح پیدا ہوا ہے تو اب اسفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح سجیو مولا آپ کو جواب دے سبحان اللہ دیکھئے بابتت میں ڈھوپ کے بیٹھی جاتے جاتے چار لینے بولا نے عطا فرمائی پہلی مرتبہ پاڑ رہا ہوں یہ جو دل ہے نا دل ہے یا حسین رہتا ہے عشق حقہ حسین سے انسان ہے تقاضی پشریت ہے خیال آبی جاتے ہیں گامشہ والوں ایک نیا خیال آپ کو سنانے لگا ہو بھئی ابودر شاید یہاں پہ حسین رہتا عشق ہے ہر عزقہ فقط حسین ابن علیہ سے حسین کے علاوہ کسی سے عشقی نہیں ہے چار لینے پڑھ رہا ہوں ڈل چاہے ہر عزقہ دار کے لب کی بات کرنے لگا کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے یہاں سے نارے کی سلامی میں تکتر جانی چاہیے سبحان اللہ ہر عزقہ دار کے عقیدت کی ترجمانی کرنے لگا ہو کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے علی کی روح نبی کا نورِ عین رہتا ہے اگر آنا میرے دل میں تو آنا پا وضو یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا سبحان اللہ اچھیو خلاب کو جدا دیں خلاب کو جدا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ مولاق تو سیدھن سارے مٹ گئے کل بھی حسین زندہ بات تھا آج بھی حسین امی دور آیا عباسی دور آیا عزت امام حسین کی قسم کئی بار کربلا کو مسمار کیا گیا کربلا آج بھی زندہ ہے کربلا کل بھی زندہ تھی کربلا محشر پلک زندہ رہے گی لئین مر گئے کربلا زندہ ہے چار لئینے اگر سمرنے آگئے حق ادا ہو جائے گا کربلا کی کربلا کی تفسیر آپ کو سنا رہا ہوں سنا رہا ہوں تیر خنجر ہونے سے تاجو خرمائی ایک اگر آج آپ کو حسین کی عزت کا بات تاجو خرمائی تفسیر بیان کر رہا ہوں تیر خنجر ہونے سے رسوا ہوئے غیور مصطفیٰ مرتضی کا چین زندہ ہے باقی اللہ اللہ پڑی تلیل یہی ہے مر گئے ہیں سب یزید پر حسین زندہ سبحان اللہ مولا آپ کو جزا دے آپ جیو مولا آپ پہ جیتے رہو میرا سبحان اللہ سبحان اللہ آفی 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 بے شمار حق کھانا علیہ دیلہ بے شمار مدینہ کے لار پر دل کھول کر منجہ کھول کر آبادہ بلدر سلاما لا آبادہ کہاں ہے مدینہ کہاں کربلا ہے کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا ہے شادا سوہے کر کے رونے والا غریبوں کو ایسے رویا کر جیسے بوہی ماں جوان بیٹے کی لاش وہ بین کر کے روتی ہے دو محرم ہیں علی کی بیٹیاں جنگلوں میں ہیں رونے کے لئے لفظ ہوتے ہیں لفظ کس طرح سہنے فاتوی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ خرمات میں ہوا شادا سو میرا بزور موضع کے بچے کی زمین کی دراز فرمائے میرے بھائیوں نے حکم لیا کہ آج تفصیل سے مسائے پڑھنا ہے کیونکہ جو جو غم کے ایام دس محرم قریب آتی جائے کی چاہ سے شریحات کا سلسلہ ہے آج میرا دل ہے وہ غربت بھرے جملے آپ کو سناوں کہ آپ کے رونے کی آواز ایلی کی بیٹی کے کانوں تک جانی چاہیے دربار میں گیا حسین کون سا دربار وہ دربار جہاں سے ماں خالی لوٹائی گئی تھی تیاری کرتا مولا آپ کے عشق بھول فرمائے ہر عزادار رو رہا ہے کوشش کرنا ایک آنسو ہر آنکھ سے ضرور آنا چاہیے مولا آپ کا ماتن قبول کرے قبلہ حسین واپس آئے بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا رو کے بیوی زیند کی آواز ولید نے کیا کہا ہے رو کے بیوی نے کہا حسین بھائی ولید نے بیت مانگی ہے رو کے بیوی زیند نے کہا حسین بیت نہیں کرنی آپ جملہ سنوگے جب بہن نے کہا نہ بیت نہیں کرنی رو کے حسین نے کہا عزتوں والی بہنہ علی اکبر کے جگر میں برچی کا پھل سہنا پڑے گا آئے آئے میں نے جملہ کہا آئے غربت کا مولا آپ کا ماتن قبول کرے بیوی کی آواز بیت نہیں کرنی برچی کا پھل سہلوں گی رو کے حسین کی آواز زینب بہن کاسم کے ٹکڑے چلنے پڑیں گے بی بی کہتی ہے میں حاضر رو کے حسین کی آواز آن و محمد قربان کرنے پڑیں گے بیت نہیں ہے حسین بھائی میں حاضر آپ جملہ سنوگے رو کے حسین کی آواز زینب بہن عباس کے بازو دینے پڑیں گے پتھر ہو آم جو حرپت پہ نہ روئے اس سے بڑا مسائر کیا پڑھو مولا تیرا ماتن قبول کرے تیرے کرلاہت کی آواز کربلا آئیلی کی بیٹی کے کانوں تک جانی چاہیے بی بی کو پتہ چلے کہ جو عددار گام شاہ میں رو رہے ہیں کاش کربلا میں ہوتے میرے سر سے چادر نہ اتھرتی مولا آپ کا ماتن قبول کرے شاہباس و ماتن کرنے والا اگلا چملہ حسین نے ایسا کہا کربلا شاہ بلکہ پورا جہان مدینہ مکہ عرش اولہ سلسلہ آیا اس وقت حسین کی آواز زینب بہن پرچی بھی سہلے گی کاسن کے ٹکڑے بھی سہلے گی بیٹوں کے لاشے بھی سہلے گی عباس کے بازو بھی سہلے گی بہن ایک کام آ پڑا ہے کام بڑا مشکل ہے وہ سہلو گی رو کے بیدی کی آواز حسین کون سا کام ہے رو کے حسین لے کا زینب بہن ستر قدم پر قرآن سر پہ اٹھاؤ گی چار سال کی سخینہ قاتل کی منت کرے گی خنجر میں خنجر کے نیچے میرا سر ہوگا سعواز جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کا ماتم قبول کرے ہر ادادان رو رہا ہے تسلی سے دو جملے سنسا مولا آپ کا ماتم قبول کرے میرے خیدر شاہدی یہ جملہ اللہ درچال پلند فرمائے وہ صرف بھی شہید کے وہ پڑھا کرتے تھے لمبے انسے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں کبھی میں نے نہیں پڑھا رو کے امام حسین کی آواز عزت والی بہن خنجر کے نیچے میں اثر ہوگا ستر قدم پہ تو چپ کر کے دیکھتی رہے گی میری چار سال کی بیٹی قاتل کی منتیں کر رہی ہوگی زینب سہل ہوگی رو کے بی بی کے آوازی حسین سہل ہوگی اگلا جملہ سنوگے اگلا جو لفظ حسین نے کہا اللہ کے عرش پہ زلدھلایا رو کے حسین کی آوازی پہن سرکن آسان پادو کٹوان آسان پرچی سہ جانا آسان ٹکڑے چننا آسان آخری کام بڑا مشکل ہے رو کے بی بی کے آوازی حسین کون سا کام ہے اس وقت حسین کے آواز زینب سرکی چادر دینے پڑے گی آپ تو ماتم کار مولا تیرا ماتم کبول کرے ہائے کار ہائے زینب ہائے بی بی مولا آپ کے عشق کبول فرما بی بی کے دیکھ چادر حاضر میرے اللہ کا دین بچ جائے میرے اللہ کا دین بچ جائے عباس کو بنایا عباس میرے قریب آیا عباس قریب آیا عباس قاغذ کلم اٹھا عباس سب سے پہلے میری پہلوں کے نام لے خاضی کی علم کی قسم آقا مہدی مازندرانی نے لکھا کہ عباس نے قاغذ کلم اٹھائی نسیس جملہ رونے کے لیے حسین کی آوازی عباس پہلا لفظ لے گا زینب بنت علی عصیرہ عشان ہائے کرو جتنے عزدہ دار بیٹھے ہوئے ہو مولا آپ کا ماتم کبول کرے تڑپ گیا عباس روکے کا مولا میں بھی زندہ رہوں علی کی بیٹی بھی قید ہو جائے روکے حسین کی آوازی عباس تمہارا جائے گا اب آہا جزاک اللہ جزاک اللہ مولا تیرا ماتے یہ روحانیت ہے بھئی کیا قبولیت ہے مولا کیا عشق قبول فرمائے ہر عزدہ دار بھو رہا ہے اتنا خیرت مندہ بار اپنا پائے ہاں کا کھوپے رکھا دائیں آپ سے لکھا زینب سے کہیں لکھا یہ کہیں لکھا نون کہیں لکھا بے کہیں لکھا جب حسین نے دیکھا نون کہ حسین کا شابہ سباس جیسے جیسے تو نے لکھا ہے ویسے ویسے زینب سفر کرے گی کبھی کوفہ کے بازار کبھی شام کے بازار مہتنگار 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 سینے پہ ہاتھا ہے ہر علی کی بیٹی تھی شاباس مولا آپ کا مہتن قبول کرتے ہیں سید روحانیہ دیکھ مجلس کی مولا آپ کی عشق قبول فرمائے ہیں آخری ازادار تک آر ازادار جو رہا ہوا سید میں جملے پڑ رہا ہوا اٹھائیس رجب اٹھائیس رجب روحانیہ دیکھتا ہے کیسے پزول پڑھتے تھے شابیاں چھے سال کی بیمار صغرہ کے ہاتھوں پہ آئی ہے تیری بھی بیٹیاں ہوگی ازادارو عزاد حسین کی قسم بی بی رباہ کی جھولی میں پیٹھی ہوئی ہے صغرہ ہر بی بی آتی ہے چاہ بھی رکھتی ہے واپس چلی جاتی ہے اس وقت رو کے بی بی صغرہ کے دی امہ رباہ سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اسور مجھ سے پیار زیادہ کرتا ہے اسور مجھے دے کے جانا ورنہ اکبر کے بغیر تو ویسے میں مر جاؤں گی اسور کے ساتھ میرا وقت جزا کا لا جزا کا لاجر کی پہنے جو تیاری سن رہے ہو مولا آپ کا ماں تم قبول کرتی عزت حسین کی قسم بھائی جان بھائی جان مولا عباس نے یہ خاضی کا علم ہے مولا عباس نے پوچھا مولا حسین سے آقا ایک بات کا چواب دیجئے تو اتنا روئے گا جتنا میری پیپی کو منظور ہوگا ایک بات کا چواب دیجئے سب پیپیوں کے نام لکھوا رہے ہوں سورا کا نام کیوں نہیں لکھوایا روتے روتے حسین کی تاڑی عشقوں سے بھی گئی کائنات کے مظلوم میں روکے کا آپ پاس میری ساری پیٹیوں کی شکل ملتی ہے بابا علی سے میری پیٹی سورا کی شکل ملتی ہے ماں ظہراؤں سے عباس میں پرداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی شکل والی پیٹی کبھی شرابی کے دربار جائے کبھی شجازہ مولا آپ نے ماتم کبول کر بڑی روحانیت بڑی روحانیت ہے جیت رہو میرا بھائی جیت رہو میرا بھائی مولا آپ کے عشق کبول فرما ہر عزادار رو رہا ہے میری ماں پہلو جملہ میں آپ کے لئے پڑھنے لگا ہوں آپ کا بیٹا ہوں بھائی کبھیلہ ساری پیٹیوں نے چابی دی آخر میں آئی تھی بھی جائنہ بے آلیا چابی ہاتھوں پہ رکھی بھتی جی کو سینے سے لگایا پیشانی چوبی روح کے کا سورہ حسین جیت تو فاہد امانت دار بیٹی ہے مدینے میں تجھے دیر ہی ہے گھروں کی چابیہ سورہ چابیہ سبھال کے رکھنا روح کے بھی سورہ نے کہا پھوپی اممہ اکبر کے ہجر میں ہو سکتا ہے میں مر جاؤں التماس کرتی ہوں پیمار ہوں ساتھ بھی بھیوں کو بھلا اور رونے والے آزاد آئے ہو بی بھی زہرہ نے ساتھ بھی بھیوں کو بھلایا ایک ساتھ چوبیس مستورات بی بھی زہرہ کی حویلی بی بھیوں نے حلقہ بنایا ترمیان میں ہے بی بھی سورہ کوئی بھی 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 پیشانی چھومتی ہے کوئی ہاتھ چھومتی ہے کوئی بھی بھی رو کہ جہاں ہے علی اکبر کوئی بھی بھی رو کہ جہاں ہے سورہ اس وقت بی بھی سورہ نے ایک جملہ کہا مدینے میں زلزلہ آیا روح کے بی بھی سورہ نے کہا بی بھیوں میں بیمار ہوں ہو سکتا ہے اکبر کے ہجر میں مجھے موت آجائے ایک وعدہ تو مجھے کرو ایک وعدہ میں کرتی ہوں اگر تمہارے واپس آنے تک صغرہ مر گئی تو ساری چابیاں مزار محمد کے نیچے رکھی ہوگی کوئی یہ نہ کہے صغرہ بار گئی گھروں کی چابیاں کہاں گئی ہیں شاباز شاباز مولا آپ کا ماتم قبول کرے عزتہ دار رو رہا ہے عرمات میں رو رہا ہے مولا آپ کی عشق اتحالی سے تیاری سنتا عبداللہ کہتا ہے سازی رسول عبداللہ آدھی رات کا وقت تھا میں مدینے سے باہر نکلا شاہ جی عبداللہ کہتا ہے محمد سجے ہوئے تھے درونجہ محمد ایسے تھے جن محمدوں میں علی کی بیگیوں کی اماریا سجی ہوئی تھی جب چلی تھی کتنی عزت سے بیگی چلی تھی عبداللہ کہتا ہے تین اونٹوں پہ سمان خردلوش بارہ اونٹوں پہ مشکیزیں عبداللہ کہتا ہے میں نے منظر دیکھا پینتالیس اونٹ ایسے کھڑے ہوئے تھے جن اونٹوں پہ قیمتی سمان لگا ہوا تھا عبداللہ کہتا ہے میں نے پنی حاشن میں گئی ایک جوان کو بھلایا ہے اس جوان کا چیرہ چان سے زیادہ خوبصورت تھا میں نے اس جوان سے کہا جوان ان پنتالیس اونٹوں پہ کیا لگا ہوا ہے اس نوجوان نے موہ پہ ماتم کر کے کہا ہمارا ایک جوان ہے جس کا نام علی اکبر ہے یہ اس کی شادی کا سمان ہے کچھ اس کی ماں نے بنایا کچھ گھپیوں نے بنایا یہ اکبر کی شادی کا سمان ہے وہ جو کہتے ہیں شام غریبہ کوشنے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شاباس مولا آپ کا ماتم قبول کر مولا آپ کے عشق قبول فرماؤ امام زمانہ میرا مولا ازاداروں کا پرسہ قبول کر شایدید موری تسلی سے تیاری کر رونا ہوتا ہے مصیب کا یہ کبارے حسین ہے جو دو نمری کرے اس کا حشر شمر کے ساتھ ہو وہ ازادار آدھی رات کا وقت حسین نے عباس کو بھلایا عباس میرے قریب عباس عزت و والی پہن کو لینے چلے ماں زہرہ کی حویلی المدد یا غازی عباس ہم مسائد پر رہا ہے آدھی رات کا وقت بی بی زینب کے حجرے کے باہر حسین آیا یا غریب کے لفظ نکلا السلام علیکی ایوہ سابرہ تبال مجاہدہ آیا ہے اے میری سابرہ اور مجاہدہ پہن باہرہ وہ گام شاہ جے کا یور ازادار ہو آدھی رات کا وقت تھا بی بی نے ایک قدم باہر رکھا یا پتیس سال کا عباس ہے پاؤں میں نالین نہیں ہے سر پہ امامہ نہیں ہے ہاں زہرہ کی حویلی ہے دوڑ کے عباس کہہ رہا ہے آلہ حجاب آلہ حجاب وہ پھردہ کا مادمگر پھردہ کردہ وہ بی بی آ رہی ہے وہ جس کی ماں کا جنازہ وہ آدھی آب کو اٹھا تھا وہ سینب آٹھ رہا شاہد آس شاہد آس مولا آپ کا مادم قبول کرو ایلی کی بیٹی کی تیاری پھار رہا ہوں سیار پتھر نہ ہو جو ایلی کی بیٹی کے گھام میں نہ روئے مال آپ کے عشق قبول فرمات پھار پہلا قدم مجھے قاضی کے علم کی قسم کہ ہاں سے آسو آئیں گے جیت مان کے دے پتھر نہ ہو آپ جو ایلی کی بیٹی کو نہ روئے پہلا قدم بھی بینے رکھا پہلا قدم رکھا حسین نے سنہ یاسین پڑھی ابباس نے سنہ مضمر پڑھی دوسرا قدم رکھا تیسرا قدم رکھا دیکھنا میری جانب پیچھیں موڑ کے تتیس سال کا عباس مٹی پہ پیٹھ کیے پی پی زینب یہ قدموں کے نشان مٹا آپ نے لب نہیں سمجھا اس وقت حسین کی آوازی عباس کیا کر رہے ہو رو کے کہ مولا میری خیرت پر باش نہیں کرتی کہ پی پی کے قدموں کے نشانوں کو کوئی دیکھے اب روتی آنکھوں سے کہہ دو مولا وہ مدینہ تھا ماں کی حویلی تھی ہائے شام غریبہ ہارس بندوں فرلے لوگ کے نیزہ سے چاہتر اتھاری یا پی پی کیا واہ رہی اوہ عباس اوہ میں بیری دا شاباس 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 مولا آپ کا معاقم قبول کبول ہر عبادہ دو رہا ہر مر خدیشی کا کام رہا ہے اگلا جملہ کیسے سنو گے سید میں کیسے پڑھوں کیسے سنو گے آقا مہدی نے لکھا ماں زہرہ کی حویلی اور میری ماں بہلو ستارہ یا اٹھارہ قدم علی کی بیٹی چلی تھی حسین کا ہاتھ چھوڑ دیا اکبر کا ہاتھ چھوڑ دیا بی بی مٹی پہ پیٹھ گئی حسین کی آوازی زینب کیوں پیٹھ گئی ہو رو کے بی بی کی آوازی حسین اور کتنا چلنا ہے حسین میں تھک گئی ہوں تو اب بھی بات نہیں کرے گا اس وقت حسین کی چیز رکھ لی آوازی زینب ابھی تھک گئی ہو اور تجھے چھتری شہر اور پہتر بازار ایک سو جوالیز گلیا حسین آپ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کے عشق قبول خرمان مولا آپ کا ماتم قبول کرتا ہے بہتا ہے ایک مصہ مجھے یاد آگیا میرہ نے اس لکھتے ہیں میرہ نے اس لکھتے ہیں جس کی نالینڈ کے نقش بھی ٹھیر پردادار یہ مصہ محسوس کرنے کے قابل ہے جس کی نالینڈ کے نقش بھی ٹھیر پردادار نمگ سر وہی زینب پھر آئی گئی بازار ہائے 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 کرو جتنے اغادار ہوگا مولا آپ کا ماتم قبول کریں مولا آپ کے عشق قبول فرما شاباز 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 بھئی بڑی بوجھ جاتی میں رسیب ہو اپنے محمل کے پیمے اس لکھنے کے قابل ہے کیا میں سوار نہیں ہو حسین قریبہ رو کہ حسین کی آوازی زینب سوار کیوں نہیں ہوتی جو اب تک نہیں رویا سار اٹھائے اس وقت علی کی پیٹی کی آواز آئی حسین بھائی سب کچھ جانتی ہو میں بھی شریکت الحسین ہوں مجھے سوار وہ کرے جو پھر مدینہ چھوڑ جائے حسین کی آواز آئی آؤ میرا سجاد بیٹا آؤ پھوپی کو سوار کر اور تو پھوپی کے سار اور کبھی کشکوخہ کے پادار کبھی یزین جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کا ماتم قبول کرے بھائی مولا ہو گئی بی بی سبا ہو گئی بی بی سبا اللہ کرے یہ فکرہ میں سمجھا کے پڑھ سکوں آدھی رات کا وقت حسین کی آوازی عباس محبت روانہ کر آوازی مولا سب آگئے چھے مہینے کا عائلی اسگر نہیں آیا یا حسین اس وقت حسین کی آوازی کیوں نہیں آیا آبادی مولا سمورہ نے اٹھا لیا جو بھی جاتا ہے اسگر نہیں آتا اور رونے والے آزادر حسین خود اس حجرے میں آیا ہے جہاں بہن کے ساتھ دیکھنا میری جانے چھے مہینے کا بھائی لپتا ہوا اس وقت حسین کی آوازی سمرا اسگر مجھے سے اور میری مومن روکے بی بی سمرا نے کہا بابا اگر خود چلا جائے تو روکنا نہیں ہے اسگر خود حسین نے چھوکے کان میں ایک جملہ کہا یہ اسگر لپت کے باب کے ہاتھوں پہ آیا یا حسین جانے لگا